بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا حیار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے خدا کے فضل سے ہوں میں گدا صدیق اکبر کا سامین ازیر کرام بائیس جماد یسانی حضرت سیدنا عمو بکرن صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ امیر المؤمنین اور خلیفت المسلمین ہیں آپ کا عرص مبارک ہے کہ قرآن پاک کی بے شمار آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی بے شمار فرمین مقدسات جو آپ کی شان کے بارے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہیں علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ نے السوائق المحرکہ کے اندر بارہ آیات ایسی آپ نے بیان کی ہیں جو صرف شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہر کرتی ہیں اور اسی طرح آپ نے السوائق المحرکہ اپنی معروف زمانہ کتاب کے اندر ایک سو چودہ احادیث ذکر کی ہیں اور ان میں سے ستر احادیث وہ ہیں جو صرف اور صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو ظاہر کرتی ہیں جو خالصتا آپ کے لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی اور بقیہ جو چوالیس احادیث ہیں وہ وہ احادیث ہیں جن میں آپ کی شان کے ساتھ ساتھ اصحاب سلاسہ یعنی حضرت عمر فاروق حضرت مولا عثمان غنی حضرت مولا مرتضی مشکل کشاشر خدا کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم وردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی شامل ہیں اب یہاں پہ ایک بات میں ارز کرتا چلوں گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے بارہ آیات وہ ہیں جو حضرت ابن حضرت مکی رحمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اور وہ جو احادیث ہیں وہ آپ نے الگ سے بیان کی ہیں اب یہاں پر ذہن میں رکھنے والی بات یہ ہے کہ ستر احادیث وہ ہیں جو صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حضرت ابن حضرت مکی رحمت اللہ علیہ نے بیان کی ہیں اور پھر وہ احادیث کے جن میں اصحاب سلاسہ بھی شامل ہیں اگر ان کو بھی شامل کیا جائے تو یہ ایک سو چودہ بنتی ہیں اور پھر میں یہاں پر یہ ارز کرتا چلوں گا کہ وہ فضائل یا وہ مناقب جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیلئے بھی ہوں اور اصحاب سلاسہ کیلئے بھی ہوں اور اشرہ مبشرہ کے بھی ہوں پھر اگر ان احادیث کو ہم گننا شروع کر دیں تو یقیناً وہ ہماری شمار سے باہر ہو جائیں گی پھر اگر اسی بات کو ذرا آگے لے کے چلیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اصحاب سلاسہ ان کے جو فضائل و مناقب ہیں اگر ان کو بھی بیان کریں اور ان احادیث کو بھی احادتہ تحریر میں لانے کی کوشش کریں تو یقیناً ہم ان کو شمار ہی نہ کر سکیں گے پھر اس بات کو ذرا مزید اور کھولتے ہیں وہ اس طریقے سے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی شان ہو اصحاب سلاسہ کی بھی شان ہو اشرہ مبشرہ کا بھی تذکرہ کیا گیا ہو اور اصحاب بدر کا بھی تذکرہ کیا گیا ہو پھر جماعت صحابہ کا بھی تذکرہ کیا گیا ہو اب پوری جو جماعت صحابہ ہے اس کے حوالے سے جو قرآن پاک کے اندر آیات بیانات نازل ہوئی ہیں ان کے فضائل و مناقب میں یا حضور علیہ السلام نے مکمل طور پر جماعت صحابہ کیلئے جو فضائل و مناقب بیان کی ہیں یقیناً اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی پہلے درجہ کے طور پر وہاں شامل ہوں گے ان کے لئے بھی وہ مناقب و فضائل ہوں گے تو ان آیات اور احادیث کو شمار میں اگر لایا جائے تو یقیناً یہ بات ہماری سمجھ سے ہی بالاتر ہو جائے گی اور پھر میں کہتا ہوں یہ آخری بات کہ اگر اس کو مزید ہم بڑھائیں کہ قرآن پاک کے اندر جہاں کہیں مومنین کی صفات بیان ہوئی اور احادیث بیانات کے اندر جہاں کہیں مسلمانوں کی اور مومنین کی صفات کو اور ان کے فضائل و مناقب کو گنوایا گیا شمار کرایا گیا تو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ صدی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنی آیات اور کتنی احادیث جو ہیں وہ شمار کی جا سکتی ہیں اور پھر اسی طرح ہم بات کو آگے لے کر چلیں گے جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی کاشانہ اخدس سے مسجد نبیوی میں تشریف علائے آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمائین کی طرف دیکھا صحابہ دوڑ کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی آج آپ کے چہرے کے اوپر یہ مسکرہت اور یہ خوشی اس کی وجہ کیا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے آج مجھے بہت بڑا انعام اور اکرام عطا فرمایا وہ کیا ہے کہ یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر درود پڑتے ہیں اور پھر جب یہ آیت سنا لینے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالی نے آپ کو جو بھی کمال عطا فرمایا اس کمال میں سے ہم کو بھی کچھ نہ کچھ خیرات عطا فرمائی ہے یعنی آپ کے امتیوں کو آپ کے غلاموں کو آپ کے عاشقوں کو کچھ نہ کچھ انعائد فرمایا تو یہ جو انعام و اکرام یہ جو عزاز یہ جو کمال اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اس کمال میں سے ہم کو خیرات کیا ملی ہے ہم کو حصہ کیا ملا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام میں سورہ احضاب ہی کی دونوں آیات ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا اے من صدیق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہُوَ الَّذِي يُسَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ بلکل دیکھیں کہ وہی مفہوم وہی معنی وہی الفاظ کہ وہاں فرمائے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اور یہاں پہ فرمائے کہ ہُوَ الَّذِي يُسَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑتے ہیں اور یہاں پہ فرمائے کہ بے شک اللہ جو ہے وہ تم پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لئے دعائے استغفار و مغفرت کرتے ہیں اب یہاں پہ اگر کوئی یہ کہیں کہ اس میں عَلَيْكُمْ جمع کی ضمیر ہے تو آپ صرف سیدنا عبد بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخص کے لئے کس طرح اس کو عزاز اور فضیلت کے طور پر آپ پیش کر رہے ہیں تو جواب یہ عرض کیا جائے گا کہ جمع ہے سب کے لئے یعنی سب کے سب کے لئے اللہ تعالیٰ نے رحمت کا نزول بھی فرمانا ہے اور فرشتوں نے دعائے استغفار و مغفرت بھی کرنی ہے لیکن جو پوائنٹ والی بات ہے وہ یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا اظہار اس طریقے سے ہوتا ہے کہ مراد صدیق اکبر کی تھی چاہت صدیق اکبر کی تھی دعا اور تمنا صدیق اکبر کی تھی اللہ نے اس کو پورا فرما دیا تو اس سے پتہ یہ چلا فضیلت صدیق اکبر شان صدیق اکبر اس طرح ظاہر ہوئی کہ آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ رہتے ہوئے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد کا لحاظ رکھتا ہے کہ اس کو جلد جلد پورا فرما دیا اور آپ کے صدقے سے حضور علیہ السلام کی ساری امت کے لئے اپنی طرف سے رحمت کا بھی اظہار فرمایا اور فرشتوں کی طرف سے دعا مغفرت و استغفار کا بھی اظہار فرمایا اللہ پاکہ میں حضور علیہ السلام کی اور صحابہ کرام اور اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی پک سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے آمین